تو جو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نیا نام آیا ہے پہلے تو ایک بات سمجھو ایک تھا معاملہ کھانا پہلے کھانا ہی بولتے تھے لیکن جب chemical fertilizers genetically modified جب ایسے چیزیں آگئی تو ایک آگئی چیز organic آج کا organic کیا ہے پہلے جو کھانا ہوتا تھا وہی چیز آج organic کے نام سے آ رہی ہے ایک اور مثال لیتے ہیں پہلے تو صرف حدیث ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن جب گڑھنے والے آئے تو صحیح کے بعد میں صحیح حدیث ضعیف حدیث کب آئی کیوں آئے اس نیڈ کے تحت آئے ضرورت کے تحت آئے تاکہ لوگ confused نہ ہو تاکہ لوگ confused نہ ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف حدیث تھی لیکن بعد میں جو چیز تب ہی حدیث تھی خالی آج اس چیز کو صحیح حدیث کہتے ہیں کہ ثابت شدہ حدیث ہے یہ کنفرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے بات اسی طرح پہلے تو صرف مسلمان تھے پہلے تو صرف مسلمان تھے لیکن جب بدتیں آئی تب ایک ترم آیا احل السنہ کیوں آیا بعد کے زمانے کے جو صحابہ تھے جو تابعین تھے ان کے زمانے میں ترم احل السنہ کیوں آیا تاکہ فرق کر سکیں تاکہ اجتماعیت قائم رہے تاکہ گمراہیوں سے بچایا جا سکے تاکہ علم حاصل کرنے میں دین کی دعوت میں بہت سارے فائدے ہیں اب ایک مثال سمجھئے جیسے مان لو ہم نے گاڑی کی servicing کر آئے گاڑی کا performance پھر اچھا ہو گیا لیکن stage 2 میں بہت استعمال کرنے کے بعد performance پھر سے خلاب ہو گیا تو کیا کریں گے تو پھر سے servicing کر آئیں گے پھر سے servicing کر آئیں گے پہلے servicing کر آئے performance اچھا ہو گیا پھر سے servicing کر آئیں گے تو یہی ہوتا ہے یہی دنیا میں ہم کرتے ہیں تو یہاں سمجھنا کیا ہے ایک ترم تھا اہل السنہ کے ساتھ ساتھ تب دیکھوں گے جو اس sense میں جو صحیح لوگ تھے جو صحیح راستے پر چلنے والے لوگ تھے بھئی اہل السنہ جو ترم ہے نا الگ الگ sense میں استعمال بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شیعوں کے سامنے اہل السنہ ایک اہل السنہ کے لئے الگ sense میں استعمال ہوا لیکن جو صحیح راستے پر چلنے والے جو صحیح منرج والے لوگ تھے انہیں شروع میں جو اہل السنہ کہا جاتا تھا ایک اور ٹرم تھا تب ہی جو چلتا تھا جیسے مثال کے طور پر امام جب احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایک گروہ رہے گا وہ حد پر ہی ہوگا یہ کون سا گروہ ہے تو انہوں نے کہا اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں کون ہے اگر یہ گروہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے بعض لوگ اسے گھمانی کوشش کہتے ہیں کہتے ہیں صرف اہل حدیث سے مراد یعنی صرف حدیث کے سکولرز بلتے ہیں صرف حدیث کے سکولرز مراد ہے لیکن سمجھنا یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا پوچھا گیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا تو کیا بات ہو رہی ہے واضح طور پر جو حق پر ہوگا وہ کونسا گروہ ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو یہ کونسا گروہ ہے مجھے نہیں پتا تو اہل الحدیث یہ جو منحج تھا اس منحج کا نام تھا اسے اہل الحدیث تبھی بھی کہا جاتا تھا اور اس زمانے میں بھی نام تھا بلکہ میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر آپ سنن ترمیدی میں جامعہ ترمیدی میں سرچ کرو تو آپ کو 82 جگہوں پر اہل الحدیث نام ملے گا کہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں اور اگر آپ فردر دیکھو تو آپ کو کئی سلس کے اقوال میں کوئی اہل الحدیث لفظ ملے گا اور یہی اسی طرح کا جیسے امام ترمیدی نے کوٹ کیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ سمیتو محمد ابن اسماعیل میں نے محمد ابن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا کون ہے یہ امام بخاری یقول وہ کہتے ہیں سمیتو علی ابن المدینی یہ ان کے استاذ تھے علی ابن مدینی میں نے ان سے سنا یقول کیا کہا اس حدیث کا ذکر کیا کونسی حدیث کہ ایک واضح طور پر حق پر ایک گروہ رہے گا تو انہوں نے ان سے سنا جو حدیث میں نے ابھی ذکر کیا تو اس بارے میں علی ابن مدینی نے کہا یہ اہل الحدیث ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو all سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم تلا